السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو ایک نئی ویلک کے ساتھ حاضر ہوا ہوں اپنے چینل اکرہگیر پر آج میں بہت بلندی پر آیا ہوں اور اس پراپر جگہ کا نام جو ہے مانگ رہے ہیں اور اس سے آگے ہم جائیں گے کیا نام ہے؟ یہ میدان نام ہے اس کا سوری دراصل اس سے پہلے ایک لڑکے نے بولا تا نا کہ اس جگہ کا نام مانگ رہے ہیں لیکن چلیں میدان ہے تو اس سے آگے ہم جائیں گے دونڈارا جو کہ کافی خوبصورت جگہ ہیں اور چونکہ یہ وینٹر ہے گرین ری اتنی خاص نہیں ہوگی لیکن علاقے کے خد و حال سے آپ لوگوں کو اندازہ لگے گا کہ کتنا خوبصورت ایریا ہے موسم بھی ماشاءاللہ کافی بہتر ہے اس کے بالکل اس سائیڈ پہ ایک بڑی چوٹی ہے جو کہ وادی علائی میں دوسری بلند ترین چوٹی ہے جس کا نام ہے شیرگٹ اور اسی کے ساتھ ایک جگہ ہے اس کو چتر کہتے ہیں جس طرح کہ ہمارا چتر پلین ہے تو میں مولانا صاحب کے ساتھ آجاتا اسی گاڑی میں اور یقین کرے اتنا خراب روڑ تھا کہ گاڑی بھی توڑی دیر کیلئے پس گئی تھی لیکن پھر بھی بائیک میں نے نیچے چھوڑا ہے تو بس انشاءاللہ ویلہ بہت زبدس ہوگا ناظرین یہ بھی کافی خوبصورت جگہ ہے جس کو چتر کہا جاتا ہے اور واقعی چتر ہے کیونکہ جو ہمارا چتر پلین ہے وہ بھی اسی طرح ہموار ہیں اور وہ جو چھوٹی کے بارے میں جو شرگٹ چھوٹی ہے وہ یہی ہے ٹھیک ہے سامنے تو کافی خوبصورت ویو ہے میں علائی میں ہوتے ہوئے بھی پہلی بار یہاں آیا ہوں اور بہت اچھا لگا مجھے اس طرف پہ بہت بلند بلند پہاڑ بھی ہیں چونکہ آج ایک شمولیتی پروگرام ہے آئے تو ہم اس کیلئے ہیں لیکن بس ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے لئے یہ بلاغ بھی تھیار کریں گے تو ہمارے ساتھ ماشاءاللہ کافی خوبصورت پایا میں نے یہ جگہ اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں یہ ایک ٹورزم سپارٹ بھی بن سکتا ہے یہاں کی گرین ری اور یہاں کا جو ویو ہے بہت ہی دلکش ہے موسیقی 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 یہ اب پراپر ڈنڈارہ شروع ہوا ہے تو یہاں پہ پریمری سکول اور ایک میڈل سکول تو وہ بھی ہے کافی مزہ آ رہا ہے موسیقی 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 تو میرے دوستو بہت مزہ رہا ہے آج ایک سیاسی سرگرمی بھی بیچ میں چل رہی ہے میں بھی ان کے ساتھ شامل بس اوپر چڑھنا چاہا تو میں بھی اوپر آیا ہوں اب آپ لوگوں کو ان کے یہ مناظر دکھاتا ہوں مجھے یہ چیز عجیب سی لگی یہاں پہ سولر سلیٹ جو ہے انہوں نے کھیت میں لائے ہیں یہاں پہ رکھے ہیں اور وہ اپنا نظام چلا رہے ہیں تو ماشاءاللہ بڑے ٹیلینٹڈ لوگ ہیں یہاں کے اور بہت اچھا لگا مجھے یہاں کا یہ ماحول موسیقی شہ ناظرین کرم یہاں پر میں مسجد کے پاس آیا ہوں چونکہ یہ علاقہ کافی سرد علاقہ ہے اور ٹرنڈ بہت زیادہ ہوتا ہے تو یہاں پر لوگ پھر لکڑی جلاتے ہیں مسجد کے ساتھ بھی ایک مسافرخانہ سا بھی بناتے ہیں اور ہر شادی شدہ بندہ جو ہوتا ہے وہ اپنے حصے کی لکڑی یہاں پر لاتا ہے مسجد کے لئے جو کہ بالن کی لکڑی ہوتی ہے اور یہ جو پتر ہے نا یہ والا اسی کے برابر وزن کر کے وہ مسجد کو حوالہ کر دیتے ہیں سال میں ایک بار اور اسی طرح پورے گھر سے جتنے بھی شادی شدہ افراد ہونا تو اپنے حصے کا جمع کر لیتے ہیں یہ ان کی مسجد ہیں یہاں پر یہ وہ زخانے ہیں ان کے جلال 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 یہ کافی بڑی مسجد ہے اور چونکہ عبادی بھی بہت زیادہ ہے نا اس وجہ سے ماشاءاللہ بہت خوبصورت اور کافی وسیع مسجد ہے یہ ہے دنڈارا علائی کچھ بسترے وغیرہ بھی ہے یہاں پہ اگر مسافر لوگ آتے ہیں اچھا وہ جگہ آپ لوگوں کو دیکھا جس طرح کہ میں نے لکڑیوں کے حوالے سے بولاتا نا کہ یہ لوگ جمع کرتے ہیں تو پھر یہاں پہ ابھی یہ تو تھوڑا سان دے رہے ہیں تو اسی جگہ پہ وہ آگ جلاتے ہیں ایڈرم لگا ہوا ہے اور یہاں پہ لوگ بیٹھتے ہیں اور یہاں پہ نماز پڑھتے ہیں تو کافی بہترین ماحول ہوتا ہے بہت ہی اچھا ماحول ہوتا ہے کیونکہ سردی اہاں کی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے ابھی جب ہم راستے پہ آ رہے تھے تو کافی جگہوں پہ جہاں جہاں پانی دیکھائی دے رہا تھا تو وہ جم جھکاتا یہ جب ہے سامنے کا ویو چیک کریں سامنے سے دوپ ہے اس لفرورتاج سے یہی نیورا موسووی الغفا 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 الغفاث الزباس الغفاظ الغفاظ موسیقی تو میرے دوستوں مزید موقع مجھے نہیں ملا تاکہ مزید مناظر آپ لوگوں کو دیکھا دیتے اگر ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تب تک کیلئے اتنی کافی اللہ حافظ